حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی استاخی کی ہے ان کو سبق سکھایا جائے گا اب یہ جو سینٹنس ہے ابھی آج یا کل وہ اس اسٹیٹمنٹ سے غائب ہو گیا اب نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ اس سینٹنس کے بغیر ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایران پہ پریشر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات مزید خراب ہوں دوسری طرف اور ابھی جو ہے کل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نفتالی بینٹ وہ کل ایک روزہ دورے پہ وہ پہنچے ابودابی اور اسرائیل کے وزریعظم نے یو ای کے صدر کو یہ بھی کہا کہ آپ جو اس وقت ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے انڈیا پہ اسے بھی ذرا ہاتھ لہا تھوڑا سا کم رکھئے چونکہ بھارت جو ہے وہ کسی طور بھی جو ہے ان کے بی جے پی کے صدر معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے ہندوزم کے خلاف کوئی بات کریں یا کچھ کریں تو میں نے نہیں دیکھا کہ ہندو بھار نکلے ہو انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو ان کو کوئی سزا دی ہو کیوں بھارت اتنا ہمیں جو ہے وہ ڈرہ و سہما و نظر آتا ہے دیکھیں آرزو جی جو گورنمنٹ کو کرنا تھا جیسے وہ افائر ہوگی اکتریس لوگوں کے خلاف اس میں وہ اسی ناف صاحب کا بھی نام آم آجا ہے افائر ہوگی law of the land will decide دیکھیں آرزو جی نہ کوئی ڈرہ ہے نہ کوئی ڈبہ ہے تو we are not so insecure about the faith ہمیں ڈر نہیں لگتا ہمیں سوال یہ ہے کہ جو اسلامیق faith ہے انہیں اتنا ڈر کیوں لگتا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گین چینل پہ تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو پاکستانی میڈیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت بیرو دھی پروپیگنڈے میں لگ رہتی ہے اور جب جب بھارت کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا پھر بھارت کے اندر دنگے پھسا جیسے حالات ہوتی ہے تو پاکستانی میڈیا خوشیاں مناتی ہے اور ٹھیک آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے جس طرح سے جو نوپور سرما کا کیس چلا اور جس طرح سے بھارت کو بدنام کرنی کی کوشش کی گئی اس پر خوش ہونے والے پاکستانی میڈیا کی طرح تھی چیخیں نکل رہی ہے کیونکہ جس طرح سے ایکسن لینا شروع کیا ہے اور اسی ایکسن کے بدولت ایران جیسا دیس اور گلف کنٹریز کی لوگ بھارت سے مافیاں مانگ رہا ہے یعنی پاکستانی میڈیا جو سوچ رہی تھی کہ نوپور سرما کیس کے بعد دنیا بھر کے جو گلف کنٹریز ہیں انڈیا کے اوپر اپنا پریسر بڑھائیں گے لیکن انڈیا کے پاور کے آگے ایکانومی کے آگے یہ کیس ناکام ثابت ہوا جس کو دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو کو کل دو تین انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو ایران کے فورن منسٹر ہیں ان کا جو بھارت کو دورہ تھا کہ انہوں نے پھر ایران کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اس ملاقات کے بارے میں اور اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ عجی دوول نے ایران کے فورن منسٹر سے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی استاخی کی ہے ان کو سبق سکھایا جائے گا اب یہ جو سنٹنس ہے ابھی آج یا کل وہ اس سٹیٹمنٹ سے غائب ہو گیا اب نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ اس سنٹنس کے بغیر ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایران پر پریشر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات مزید خراب ہوں دوسری طرف پھر کل اس کی خبر آئی کہ بھارت نے جو میمورینڈم آف انڈرسٹیننگ ہے بھارتی کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے اور وہ جو ہے کو آپریشن ان دو فیلز آف انڈسٹری انڈ ایڈوانس ٹیکنالوجیز جہاں تک بھارت اور یو ای کئی تعلقات کی بات ہے وہ پچھلے کئی سالوں میں بہت بہتر ہوئے ہیں اس کے علاوہ ٹریڈ بھی بہت بڑا ہوا ہے تقریبا ساٹھ بلینڈ ڈالر کے قریب دو طرفہ تجارت بھی ہے اس کے علاوہ یو ای کی جو انویسمنٹ ہے بھارت میں تقریبا اٹھارہ بلینڈ ڈالر کے قریب ہے اور پھر بھارت کی بہت انویسمنٹ ہے یو ای میں تقریبا اسی بلینڈ ڈالر سے زیادہ انویسمنٹ ہے تو ان کے تعلقات بھی کافی گہرے ہو رہے ہیں ہر شعبے میں لیکن یو ای نے بھی بھارت کو تنقید کی اور کہا کہ جن عدداروں نے بی جے پی کے جو ریمارکس دی ہیں وہ کسی طور بھی کنڈو نہیں کیا جا سکتے تو تعلقات میں کھچاو تو نہیں لیکن بھارت کو بھی شاید یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی کہ یو ای نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی اور ابھی کل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نفتالی بینٹ وہ کل ایک روزہ دورے پہ وہ پہنچے ابودابی اور ایران کا جو معاملہ وہ بھی ڈسکس ہوا اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کے وزریعظم نے یو ای کے صدر کو یہ بھی کہا کہ آپ جو اس وقت ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے انڈیا پہ اس سے بھی ذرا ہاتھ لیا تھوڑا سا کم رکھئے تو یہ میرا اپنی میرا خیال ہے کہ شاید اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھارت کے بحاف پہ یہ بات بھی ضرور کی ہوگی کہ آپ چونکہ بھارت نے دو جو آفیشلز ہیں ان کو بی جے پی سے اسے ایکسپل کر دیا اور سسپینٹ کر دیا ہے تو اب جانے دیجئے اس کو زیادہ مت اچھا لیے اس معاملے کو سر ان سب باتوں سے گورنمنٹ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے اس وقت جو گورنمنٹ موجود ہے بھارت میں دیکھیں عرضو جی جو گورنمنٹ کو کرنا تھا جیسے وہ فار ہوگی 31 لوگوں کے خلاف جس میں وہ اسی نام صاحب کا بھی نام آنا فار ہوگی law of the land will decide courts will decide دیکھیں یہ کوئی افدانستان تو ہے نکیہ سڑک پہ فیصل ہوگا جو بھی ہوگا اس میں آپ گورنمنٹ کے ہاتھ پہ جتنا بھی تھا فار تھا بی جے پی نے ایکشن لینا تو وہ کر لیا جو بھی کچھ ہیں courts will decide لیکن law تو سب کے لیے الگر ایک طرح کا نہیں بھارت میں بھی نظر آتا کہ مسلم کے ساتھ اکسر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اس کے سم کی کوئی بات ہو جاتی ہے جیسے نوپور سے ہو گئی ہے تو یہ بہار نکل آتے ہیں انگامہ کرتے ہیں پتھر اتبازی کرتے ہیں لیکن اگر یہی چیز ہندوزم کے خلاف کوئی بات کرے یا کچھ کرے تو میں نے نہیں دیکھا کہ ہندو باہر نکلے ہو انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو ان کو ارسٹ کیا ہو ان کو کوئی سزا دی ہو کیوں بھارت اتنا ہمیں جو ہے وہ ڈرہ و سہمہ و نظر آتا ہے علیکن میں خود مسلم ہوں لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں آپ لوگ مسلم کے ساتھ ہر بار ایسے دبے میں کیوں نظر آتے ہیں دیکھیں آرزو جی نہ کوئی ڈرہ ہے نہ کوئی ڈبہ ہے دیکھیں جو سناتن ہے ہندوزم جسے کہتے ہیں یہ پچاس زار سال پرانہ ایک جگہ ہے آرزو جی ڈیلکھائی گریس میں میں شیولنگ رکھا آج بھی گریس کے میوزیوم میں اس شیولنگ کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کرائی تھی گریکوں نے وہ پانچ زار دو سو سال پرانہ جو کاشی ہماری ہے سیوارا نسی بھی کہتے ہیں اس کی ریٹن ہسٹری is 3500 ڈیئرز اگر آپ چوبیس ہزار سال سے کھڑے ہو پھر دو سو سال گورے بھی آئے تھے اب نہیں توڑ پائے میں آپ کو تین ایگزامپل دے گیتا ہوں ایجپٹ was converted in 22 years بائی سال لیبنان چالی سال میں ترکی was converted in 32 years یہاں ہزار سال میں بھی conversion نہیں ہو پایا they were not able to convert تو سوال یہ ہے کہ جو اسلامی فیتھ ہے انہیں اتنا ڈر کیوں لگتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی بین اعتجاج کر رہے ہیں protest کر رہے ہیں یہ ان کا سمویدھانک حق ہے یہ بھارک کے سمویدھان میں دیا ہے تو کوئی بھی مذہب کا ہو اگر اس کو برا لگے کسی بھی چیز کا وہ protest کرنے کا اس کا ایک رائٹ ہے ایک constitutional رائٹ ہے لیکن having said جب ہمارے دیوی دیوتا ہوں کو ٹیلی ویجن پر کوئی مولانا ساپ گالی دیتے تو ایسا کیوں ہے کہ وہ پینل میں بیٹھے دوسرے مسلم جو ہیں ان کو منا نہیں لگتے وہ تو بڑے مزے لے کے دیکھتے ہیں دوسری چیز ہے آردو جی کہ میں نے کبھی کسی مولوی سے مولانا سے فتوہ نہیں دیکھا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی آپ اپنے پڑوسی جو کہ ہندو ہے اس کے خلاف آپ غلط بارتیں کیوں کر رہے ہیں